موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہتی کی رسپی اور مزیدار سے مکس ویجیٹیبل لچھا پاکوڑے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بہتی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں اور رمضان کے لئے یہ تو یہ بہتی بہترین ریسیپی ہے تو چلیں یہ کی رسپی اور مزیدار سے ویجیٹیبل پاکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں کرسپی اور مزیدار سے مکس ویجیٹیبل لچھا پاکوڑا بنانے کے لئے یہاں میں نے ایک باؤل لیا ہے اب باؤل کے اندر ہم ساری ویجیٹیبل ایٹ کریں گے ہاف کپ ہم اس کے اندر کیبیج ایٹ کریں گے جس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اس کو ایٹ کر دیں گے ہاف کپ ہم اس کے اندر ہری پیاز ایٹ کریں گے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ہاف کپ ہم اس کے اندر شملہ میرچ ایٹ کریں گے جس کو میں نے لمبائی میں چاپ کر لیا ہے ایک کپ ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے جس کو میں نے لمبائی میں باریک چاپ کر لیا ہے ہاف کپ ہم اس کے اندر گاجر ایٹ کریں گے جس کو لمبائی میں چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر علو ایٹ کریں گے یہاں میں نے ایک میڈیوم سائز کا علو لیا تھا جس کو میں نے لمبائی میں باریک چوب کر لیا ہے اس کو ایٹ کریں گے یہاں میں نے دو ہری مرچے لیا جن کو میں نے چوب کر لیا ہے اور 2 سے 3 ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے 1 and 1.5 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر لیس اندرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اب ہم اس کے اندر کچھ پورڈر مسائلی شامل کریں گے جس میں ہم اس کے اندر half tea spoon حلدی one table spoon پیسی ویلال میرچ ایٹ کریں گے one tea spoon سابو زیرہ ایٹ کریں گے one table spoon ہم نمک ایٹ کریں گے آپ اپنے تیس کے اکورڈنگ ایٹ کر لیجے گا one tea spoon کٹی ویلال میرچ ایٹ کریں گے one tea spoon چاٹ مسائلہ ایٹ کریں گے اور one table spoon کٹا ہوا دھنیا ایٹ کریں گے ساری چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں ویجیٹیبلی میں نے سارا مسائلہ اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر بیسین ایٹ کریں گے one and half cup بیسین ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے ہاف ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایٹ کریں گے مکس کریں گے اس کو بھی اچھی طرح ساتھ ہی ہم اس کے اندر half teaspoon کھانے کا میٹھا soda ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے باقی کا بیسن بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا پانی ایڈ کریں گے ایک ساتھ زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے دیکھیں بیسن میں میں نے ساری ویجیٹیبل اچھی طرح سے مکس کر دیئے نہ ہمیں اس میں زیادہ پانی ہی اس کرنا ہے اور نہ بہت زیادہ ہمیں اس کے اندر بیسن ایٹ کرنا ہے بس بیسن اتنا ایٹ کرنا ہے کہ ساری ویجیٹیبل اس پر اچھی طرح سے کوڑ ہو جائیں دیکھیں اس طرح سے ہونی چاہیے چلے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے یہاں ایک پین میں میں نے اوائل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اوائل گرم ہو گیا ہے ہم اس کے اندر پکوڑے فرائی کریں گے پکوڑے اٹ کریں گے جتنے بڑے آپ بنانا چاہتے ہیں ہم پسی حساب سے ملو فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی بن کر تیار ہو جب ایک طرف سے اچھے سا گورلن کلر آ جائے گا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے ایک طرف سے اچھے سا کلر آ گیا ہے ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے دیکھیں کتنا خوبصور اچھا کلر آیا ہے پکوڑوں پہ دونے طرف سے اچھے سا گورلن کلر آ گیا ہے ہم میں ان کو نکال لوں گی یہ میں نے سارے نکال لیا ہے کتنے زبردہ سے بن کر تیار ہوئے اب اسی طرح ہم باقی سارے بنا لیں گے زبردہ سے پکوڑے بن کر تیار ہو گئے ہم میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنا کرسپی بن کر تیار ہوئے یہ دیکھیں کرسپی اور مزیدار سے مکس ویجی ٹیبل اچھا پکوڑے بن کر تیار ہو گئے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں چٹنے کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ریسپی اچھی لگے لائک کریں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں اور مجھے دیجئے نیکس ویو تک کی اجازت اللہ حافظ